موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سرنڈز میں ہوں پرفیسر عزمت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل maths for you بیٹا آپ کو چیپٹر نمبر 9 فنکشنز آف سیوریل ویریبل لیکچر نمبر 24 میں ویلکم کرتا ہوں لاس لیکچر میں ہم نے الحمدللہ ایکسسائز 9.5 کمپلیٹ کر لی تھی لاس ایکسسائز آپ کی ٹینجنٹ پلین اور نارمل لائن سے ریلیٹڈ تھی آج کی لیکچر میں ہم ایکسسائز 9.6 کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایکسسائز 9.6 میں جو چند ایک امپورٹن کنسپٹس ہیں ان کے اوپر ڈسکیشن کریں گے تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ایکسٹریما آف ٹو وریابل فنکشنز ورسز ٹو ون وریابل فنکشنز یعنی آپ نے ون وریابل کیلکلس میں فنکشن آف ون وریابل میں ایکسٹریم ویلیوز کے مطلق پڑھ لیا ہے اپنی کیلکلس ون میں اسی کنسپٹ کو اب ہم جرنلائز کریں گے مزید آگے بڑھائیں گے فنکشن آف ٹو وریابلز کے لیے یہ کنسپٹ آپ کا ٹو وریابلز اور مور دن ٹو وریابلز کے لیے بھی سیم ہوگا تو آج کی ڈسکشن میں جن ٹوپک کے اوپر میں ڈسکشن کروں گا تو وہ ٹوپک فور ڈسکشن ہمارے یہ ہوں گے کہ کسی فنکشن کے گلوبل ایکسٹریما کو آپ کس طرح ڈفائن کرتے ہیں لوکل ایکسٹریما کو آپ کس طرح ڈفائن کرتے ہیں سٹیشنری پوائنٹ کیا چیز ہوتی ہے کرٹیکل پوائنٹ پوائنٹ آف انفلیکشن جو ہے یہ کیا ہے سیڈل پوائنٹ کیسے کہتے ہیں اور لاسٹ میں کسی فنکشن کا ایکسٹریما معلوم کرنے کے لیے جو ورکنگ ریول جو میتھرڈ آپ استعمال کریں گے اس کے اوپر یہاں پر میں ڈسکشن کروں گا ان تمام ڈیفینیشن کو میں یہاں پر بیٹا ون وریابل فنکشن کے لیے بھی آپ کو بتاؤں گا اور پھر یہاں پر ڈسکشن ہم ٹو وریابل کے لحاظ سے بھی کریں گے میں بیٹا سٹار کرتے ہیں گلوبل ایکسٹریما سے جسے آپ ایپسلوٹ ایکسٹریما بھی بولتے ہیں میکسیمم بیلیو اوف دی فنکشن آور ایس ڈمین اس کالڈ ایس گلوبل میکسیما یعنی فنکشن کی جو میکسیمم بیلیو ہوتی ہے اس کی پوری ڈمین کے اوپر اسے فنکشن کا گلوبل میکسیما کہتے ہیں سیمیلرلی مینیمم بیلیو آف دی فنکشن آور ایس ڈمین اس کالڈ ایس گلوبل مینیما اور کسی فنکشن کی جو مینیمم بیلیو ہوگی اس کی ڈمین کے اوپر وہ اس فنکشن کا گلوبل مینیما کلائے گا یعنی جب آپ کسی فنکشن کی پوری ڈمین کی بات کرتے ہیں تو اس پوری ڈمین کے اوپر جو فنکشن کی سب سے میکسیمم بیلیو ہے وہ اس کا گلوبل میکسیما ہے اور جو فنکشن کی مینیمم بیلیو ہے آور ایس ڈمین اسے آپ گلوبل مینیما کہتے ہیں مثال کے طور پر میں نے ون ویریبل فنکشن کے لحاظ سے یہ گراف بنایا ہے وائز ایکل ٹو سائن ایکس کا یہ وائز ایکل ٹو سائن ایکس کا گراف ہے اب اس گراف میں آپ جانتے ہیں کہ سائن فنکشن کی جو مینیمم بیلیو ہے وہ مائنس ون ہے اور جو اس کی میکسیمم بیلیو ہے وہ ون ہے تو اگر آپ سے پوچھا جائے اور اس کی جو ڈمین ہے وہ سیٹ اف ریل نمبر آر ہے اگر آور ایس ڈمین اس کی پوری ڈمین کے اوپر اس فنکشن کے گراف کو دیکھا جائے تو اس کا گراف کی جو سب سے میکسیمم بیلیو ہے وہ یہاں پر ہے یعنی ون کے اوپر ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کا ایکس جو ہے یہاں پر فنکشن کی ویلیو زیرو کے ایک وال ہے تو میں بات کر رہا تھا گلویethم ویلیو کی اور گلویل منیمم ویلیو کی تو YOU к فنرائی اس کی جو گلویل میکسیمم ویلیو ہے وہ ون ہے اور اس کی جو گلویل منیمم ویلیو ہے وہ مائنس ون ہے ٹھیک ہے تو جب بھی کسی فنکشن کی میکسیمم اور منیمم ویلیو ہم اس کی فوری دیمین کے اوپر نکالتے ہیں تو وہ اس کی گلوبل میکسیمم یا گلوبل منیمم ویلیو کلاتی ہے یہ اگزامپل میں نے لی آپ کے ون ویریبل فنکشن کے حوالے سے اگر اسی اگزامپل کو میں تو ویریبل کے حوالے سے دوں تو میرے پاس یہاں پر ایک فنکشن ایف اف ایک سوائی یعنی دو ویریبل والا میں نے فنکشن لے لیا جو کہ آپ کے پاس ہے ایک سکیر پلس وائی سکیر کا انڈر اوٹ اب اس فنکشن میں آپ کے پاس اس فنکشن کی جو سب سے منیمم ویلیو ہے آپ دیکھیں یہاں پر ایک سوائی کی کوئی بھی ویلیو ریال ویلیو پٹ کر کر اس کا انسر کبھی بھی نیگٹیو نہیں نکلے گا اس فنکشن کی سب سے منیمم ویلیو جو ہے وہ اوریجن کے اوپر یعنی زیرو زیرو کے اوپر ہے اور وہ کیا ہے زیرو ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر آپ پوچھیں کہ اس فنکشن کی جو دومین ہے وہ کون ہے تو اس کی دومین جو ہے وہ آر سکیر یعنی یہ جو آرڈر پیر ہے یہ آپ کا آر سکیر سے بلانگ کرتا ہے اور آر سکیر آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ کارٹین پروڈکٹ ہے آر کروز آر کا تو اب اس فنکشن کی اس کی دومین کے اوپر سب سے منیمم ویلیو جو ہے وہ زیرو ہے تو لہذا یہاں پر جو زیرو ہے وہ اس کا ایبسلوٹ یا گلوبل منیما کلائے گا اور وہ جو زیرو ہے وہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ اس کا گراف ہے مارے پاس یہاں پر یہ زیرو اوریجن کے اوپر ہے یہاں پر یہ جو پوائنٹ ہے زیرو زیرو تو یہ مارے پاس کونسپٹ ہے کسی فنکشن کی ایبسلوٹ میکسیمم اور مینیمم ویلیو کا اس میں صرف ورڈ آپ نے سمال کرنا ہے اس کی آوریٹس ڈومین کہ جب بھی آپ فنکشن کی میکسیمم ویلیو اس کی دومین پر نکال لیں تو وہ اس کی میکسیمم ویلیو ہے اور اگر اس کی دومین کے پر سب سے جو چھوٹی ویلیو ہے اگر اس کی ایبسلوٹ مینیمم ویلیو ہے نیکس یہاں پر بیٹا میں لوکل ایکسیمم کو ڈفائن کرتا ہوں تو لوکل ایکسیمم بھی یہاں پر دو قسم کا ہو سکتا ہے دیکھیں جس طرح ایبسلوٹ میکسیمم اور ایبسلوٹ مینیمم ہوتا ہے اسی طرح لوکل میکسیمم اور لوکل مینیمم ہوتا ہے ایکسیمم کا مطلب ایکسیم ویلیوز اور ایکسیم ویلیوز دو ہوتی ہیں یا یہ maximum بری ہوتی ہے function کی یا minimum بری ہوتی ہے اب اس کا جو difference ہے global maxima سے یا global minima سے کس طرح ہے میں نے لکھا let p be any point in the domain of the function میں یہاں پر پہلے اس definition کو بغیر mathematically define کروں گا اور پھر mathematically اس کو کس طرح define کرتے ہیں وہ میں بعد میں بتاتا ہوں میں نے کہا فرض کر لیں کہ p ایک point ہے in the domain of the function function کی domain میں ایک point p پڑا ہوا ہے then the maximum value of the function in the neighbor root of the point p تو function کی جو maximum value ہے p کی neighbor root میں یعنی p کے ارد گرد p کے ارد گرد function کی جو maximum value ہے اگر p کے اوپر تو پھر p کو local maxima local maximum value of the function کہتے ہیں یعنی کہ p کی neighbor root میں اگر function کی value سب سے maximum ہے تو پھر p کو آپ local maximum کہیں گے اور اگر اسی طرح پی کے ارد گرد پی کی neighbor root میں ارد گرد کا مطلب neighbor root کا مطلب اس کے left اور right side پر پی کی neighbor root میں اگر function کی value سب سے minimum ہے تو پھر اسے اس کا local minima کہتے ہیں ان دو pictures کو تو graph کو آپ در ایک اور سے دیکھیں مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں میرے پاس x is equal to a سے x is equal to b کے اوپر یہ میں نے ایک function define کر لیا curve shape میں a کے اوپر function کی value f of a ہے اور b کے اوپر function کی value f of b ہے اب a اور b کے ترمیان ایک point c ہے اس کا مطلب c جو ہے اس function کی domain کے اندر ہے اور c کے اوپر یہاں پر function کی value جو ہے وہ f of c ہے اب c کے right پر آجیں تو ایک point آپ کو ملے گا c plus delta x c کے left پر ایک point ہے c minus delta x آپ چیک کریں کہ ان تین points میں سے اس point میں اس point میں اور اس point میں سب سے maximum point کون سا ہے تو آپ کہیں گے f of c is the maximum value of the function تو c کی neighbor root میں آپ کو c کی neighbor root میں یہ والا وہ point ہے جو کہ جس کی peak جو ہے جس کی height سب سے زیادہ ہے تو لہذا یہاں پر f of c is called the local maximum value of the function ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ اس graph میں دیکھیں تو یہاں پر c کی left اور right میں یہ دو point ہیں c plus delta x پر function کی value یہ ہے اور c minus delta x پر function کی value یہ ہے اور c کے اوپر function کی value یہ ہے اب آپ چیک کریں کہ c کے left اور right کے اوپر function کی value یہاں پر اس graph میں minimum ہے تو لہذا یہاں پر f of c جو ہے وہ relative minimum value کو show کرتا ہے تو یہی میں نے لکھا ہے figure shows that y is equal to f of c is the relative maximum value of the function when آپ کا x c minus delta x سے c plus delta x کے درمیان ہے اور یہاں پر میں نے لکھا figure shows that y is equal to f of c is the relative minimum value of the function when x is belong to c minus delta x c plus delta x تو کسی point کی neighbor root میں سب سے maximum value جو ہے وہ function کی maximum value کلاتی ہے اور اسی طرح point کی neighbor root میں جو function کی minimum value ہوگی وہ اس کی local minimum یا relative minimum value کلاتی ہے next بیٹا یہاں پر ہم stationary point کو define کرتے ہیں تو stationary point کیا ہوتا ہے میں نے لکھا point in the domain of the function where the first derivative is zero function کی domain میں وہ point جہاں پر function کا پہلا derivative zero ہوتا ہے اسے آپ stationary point کہتے ہیں اسی طرح یہاں پر آپ critical point کو define کر سکتے ہیں critical point کی definition کیا ہے a point in the domain of the function پہلی بات یہاں پر یاد رکھنی ہے آپ نے کہ critical point ہو یا stationary point ہو ان دونوں کے لیے important شرط یہ ہے کہ یہ دونوں point function کی domain میں ہونا چاہیے تو پہلی باتیو ورکا ہوتا ہے تو پہلی باتیو اسی پوائنٹ جہاں پر function کا پہلا derivative exist نہ کرے ٹھیک ہے اس پوائنٹ کو آپ critical point کہتے ہیں اب stationary point اور critical point basically بہت ہے سیم میننگ ان دونوں کا میننگ سیم ہوں گے اگر آپ کا فنکشن ڈیفرینشی بلہ یعنی اگر آپ کا فنکشن ڈیفرینشی بلہ یعنی اس کا ڈیریوٹیو پوائنٹ دونوں سیم ہیں لیکن اگر فنکشن کسی پوائنٹ کے اوپر ڈیفائنٹ نہیں ہے اس کا ڈیریوٹیو اگزیسٹ نہیں کرتا تو پھر ایسی صورت میں کریٹیکل پوائنٹ جو ہے وہ سٹیشنری پوائنٹ سے ڈیفرینٹ ہوتا اب مسائل کے طور پر میں نے یہ لکھا کہ میرے پاس اگر فنکشن f of x is equal to square root x ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر فنکشن کا پہلے derivative آجے گا 1 by 2 under root x اب آپ دیکھیں یہاں پر جو فنکشن کا derivative ہے وہ 0 کے اوپر infinity ہے لہذا میں کہہ سکتا ہوں کہ فنکشن کا پہلے derivative 0 پر اکزیسٹ نہیں کرتا تو x is equal to 0 is a critical point تو یہ فنکشن کا کیا ہے critical point ہے اچھا اب مسائل کے طور پر میں ایک دوسرا فنکشن لیتا ہوں f of x is equal to 1 by x میں کہتا ہوں آپ نے اس کا critical point نکالنا ہے فنکشن کا آپ نے پہلے derivative نکالا آنسر بنا وائنس 1 over x کا سکیر اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر فنکشن کا again پہلے derivative جو ہے وہ infinity کے equal آگیا لیکن یہاں پر x is equal to 0 جو ہے is not a critical point لیکن یہاں پر x is equal to 0 اس کا critical point نہیں ہوگا اب یہاں پر x is equal to 0 اس کا critical point کیوں نہیں ہے یہاں پر x is equal to 0 اس کا critical point اس لیے نہیں ہے آپ یہاں پر گور کریں here x belong x is equal to 0 یہاں پر x is equal to 0 جو ہے وہ function کی domain سے belong کرتا ہے but یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو x is equal to 0 پر function بزاتے خود defined ہی نہیں ہے تو یہاں پر جو important چیز میں نے یہ کہی کہ critical point یا stationary point کو define کرنے سے پہلے یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا ہے اب point in the domain ہو ہے function کی domain میں ہونا چاہیے اسے پہلے stationary point کو آپ mathematically یا graphically کسینا division کرتے ہیں میں نے لکھا جی آپ point where f of x is neither increasing nor decreasing is called stationary point ایسا point جہاں پر function نہ increase کریں نہ decrease کریں اسے stationary point کہتے ہیں mathematically a point x node belong to domain of f function کی domain میں ایک ایسا point x node ایک point x node کو جو کہ function کی domain میں ہے اسے آپ stationary point کہیں گے اگر function کا parallel derivative وہاں پر zero ہو یہ بات میں بتا چکا ہوں آپ کو graphically اب graphically station point سے کیا مراز ہے graphically at a stationary point tangent to the graph is parallel to x axis for function of one variable کے لیے آپ کے پاس stationary point ایسا point ہوتا ہے جہاں پر آپ کا tangent line ہے وہ x axis کے parallel ہوتی ہے آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ x is equal to 4 جو ہے وہ یہاں پر stationary point ہے کیونکہ اگر x is equal to 4 کے اوپر یہ dotted line میں draw کی ہے وہ x axis وہ tangent line this is tangent line اور وہ x axis parallel ہے تو میں نے یہاں پر لکھا figure shows that x is equal to 4 is a stationary point یہاں پر اس graph میں function کے اوپر دو stationary point ہے ایک x is equal to 3 ہے اور ایک x is equal to 1 ہے یہ دونوں جو ہیں function کے stationary point ہے کیونکہ ان پر draw کی جانے والی tangent line میں x axis کی parallel ہے تو یہ stationary point کا concept ہے for one variable function کے لئے اگر آپ اسی concept کو two variable function کے لئے لیکھیں تو two variable two variable والے function میں stationary point کو کسینا define کرتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں next اگر آپ critical point کو بیٹا function of two variable میں دیکھتے ہیں تو اس کی definition کچھ اس طرح ہے ایک point x node y node کو آپ critical point کہیں گے اگر اس point پر نکالے جانے والے partial derivative x کے لحاظ سے اور y کے لحاظ سے یہ دونوں equal to 0 ہیں یہ concept وہی ہے کہ وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ function کا اگر پہلا derivative جس point پر 0 ہو اسے stationary point یا critical point کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر بھی سیم اسی طرح ہی ہے کہ اب چونکہ یہاں پر آپ کے پاس چونکہ variable 2 ہیں تو یہاں پر ہم لکھیں گے کہ ایک point کو آپ critical point کہیں گے ایک point کو آپ critical point کہیں گے اگر اس point کے اوپر function کا x کے لحاظ سے partial derivative 0 کے equal ہے اور y کے لحاظ سے کا partial derivative 0 کے equal ہے یا تو یہ دونوں چیزیں 0 کے equal ہیں تو ایسی صورت میں اس point کو x node y node کو آپ کہیں گے stationary point اور اگر آپ کے پاس function کا پہلا derivative first partial derivative x کے لحاظ سے یا y کے لحاظ سے یا ان میں سے کوئی ایک یا دونوں exist ہی نہ کریں تو ایسی صورت میں پھر آپ اس stationary point کو critical point کا نام دیں گے ٹھیک ہے میں نے بتایا ہے کہ stationary point اور critical point دونوں کے meaning same ہو جاتے ہیں اگر آپ کا function differentiable ہے یعنی derivative exist کرتا ہے اگر derivative exist نہیں کرتا تو پھر stationary point نہیں کہتے پھر critical point بولتے ہیں تو critical point کی definition یہ ہوئی a point in the domain of the function of two variables is called critical point if either یا تو یہ دونوں partial derivatives 0 ہیں اور یا پھر one اور both of the partial derivative of f at x node y node does not exist اچھا اب اس کے بعد یہ ہے کہ critical point کی graphical interpretation کیا ہے two variables کے لیے graphically at a critical point tangent plane is horizontal یہ یاد رکھے گا کہ for two variables کے لیے کسی critical point کے اوپر draw کیے جانے والا جو tangent plane ہے وہ مشاہ horizontal ہوتا ہے اس کو ذرا graphically یہاں پر میں نے graph بنایا اس کو ذرا دیکھتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہ میرے پاس ایک green color کا tangent plane ہے ٹھیک ہے اور نیچے یہ میرے پاس blue color کی surface ہے تو یہ جو آپ کا point نظر آرہا ہے black color کا یہ یہاں پر ایک critical point یا stationary point میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ اس point سے گزرنے والا یہ جو tangent plane ہے اس surface کے اوپر بالکل horizontal ہے ٹھیک ہے جبکہ نیچے والی یہ جو figure آپ کو نظر آرہی ہے یہ ایک سفیر کے اوپر draw کیے جانے والا یہ جو tangent plane ہے اب یہ بھی tangent plane ہی ہے اس point P کے اوپر لیکن یہ جو tangent plane ہے اس sphere کے ساتھ یا lip side سے بولنا ہے تو lip side آپ کہہ سکتے ہیں یہ tangent plane اس sphere کے ساتھ جو ہے وہ horizontal نہیں نظر آرہا ہے یہ tangent plane ہی تو لہذا یہاں پر یہ جو پی ہے اسے آپ stationary point یا critical point نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے کیونکہ اس کو اوپر draw کیجنے والا جو plane ہے وہ tangent نہیں ہے نیکس پیٹا lastly دو چیزیں رہ گئیں ایک آپ کا point of infraction اور saddle point دیکھیں stationary point آپ کا تین طرح کا ہو سکتا ہے یا تو یہ function کا function کے اوپر maximum value کو represent کرتا ہے یا یہ function کے اوپر minimum value کو represent کرتا ہے اس کی تیسری type point of inflection کی ہے point of inflection کیا ہے a point in the domain of the function where the function has no relative extrema یعنی کہ point of inflection ایک ایسا point ہے جہاں پر نہ تو function جو نہ تو function کے لیے maximum value کو represent کرتا ہے نہ ہی function کے لیے minimum value کو represent کرتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے point کو آپ point of inflection کہتے ہیں اب اسی point of inflection کو اگر آپ two variable میں لے کے چلے جائیں تو پھر یہاں پر اس کا نام saddle point ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے؟ saddle point تو saddle point کیا ہے point defined for function of two or more variables similar as point of inflection where the function has no relative extrema یعنی سیم وہی چیز ہے جو آپ کے پاس one variable میں one variable میں اسے آپ نے point of inflection کہہ دیا تھا اور two یا more variable میں اسی کا نام آپ نے saddle point رکھ دیا ہے ٹھیک ہے؟ تو saddle point and point of inflection are both same لیکن saddle point جو ہے وہ word دو یا دو سے زیادہ variable والے function کے لیے ہے اور point of inflection جو ہے وہ صرف one variable والے function کے لیے ہے lastly رہ گیا ہے یہاں پر یہ کہ آپ جب relative extrema آپ نے calculate کرنا ہے تو یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ maximum value ہے minimum value ہے یہ saddle point ہے اس کا working طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ یعنی working rule کیا ہے جس کے ذریعے آپ یہ چیک کریں گے کہ آپ کا جو stationary point نکلا ہے یا critical point نکلا ہے وہ کس category میں آتا ہے تو اس کو دیکھنا ہے اب آپ نے lastly next and the last and very important thing یہ آپ نے theorem یہاں پر میں نے لکھا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے let f be a function of two variable x and y فرض کر لیں کہ مارے پاس f function ہے دو variable کا x اور y کا defined in the neighbor root of a point اور وہ اس point x not y node کے neighbor root میں defined ہے and have a continuous second order partial derivative in the neighborhood اور دوسری بات یہ ہے کہ اس function کا دوسرے جو second order کا partial derivative exist کرتے ہیں suppose کر لیں کہ یہ جو x not y node ہے یہ critical point ہے اور اسی کا مطلب ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ اب یہ جو critical point ہے یہ آپ کا local maximum point ہے یا یہ local minimum point ہے یا پھر یہ saddle point ہے ان تین میں سے کسی ایک قسم کا ہونا چاہیے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے کچھ سپوزیشن یاد رکھنی ہے میں نے let کر لیا کہ function کا جو دوسرا derivative ہے x کے لہے سے x کے لہے سے function کا دوسرا derivative ہے اس کا نام x رکھ لیا اور y کے لہے سے اور mix derivative جو ہے اس کا نام ہم نے b رکھ لیا اور اگر function کے جو double derivative y کے لہے سے ہیں اس کا نام ہم نے یہاں پر c لٹ کر لیا اس کے بعد ہم یہاں پر ہم نکال لے کریں گے ڈی کو اور ڈی کے چیزے ہیں پر میں نے ڈی کو ڈی ایک determinant ہے جس کا فارمنا یہ ہے a c minus b تو چار چیزیں آپ نے نکالنی ہے یہاں پر a نکالنا ہے a آپ کے پاس ہے second order partial derivative x کے لہے سے b جو ہے وہ mix derivative ہے اور c جو ہے وہ double derivative ہے y کے لہے سے اور پھر d نکالیں گے اور d کا فارمنا ہے a c minus b اس کے لے آپ کا function local maximum value رکھے گا d کے اوپر function f ہے local minimum اگر آپ کا d positive ہے اور a بھی positive یعنی کہ آپ کا a بھی positive اور d بھی positive اگر یہ دونے چیزیں positive ہیں تو function کے لیے یہ والا جو point critical point جو ہے وہ local minimum ہوگا اگر آپ کا d positive رہا لیکن a اس مرتبہ negative ہوا تو پھر یہ والا جو point ہے x نوٹ y نوٹ یہ local maximum ہوگا اور آخری چیز اگر d نکلا ہی negative اب ایسی صورت میں آپ ایک ہو نہیں دیکھیں گے a positive negative صرف d اگر negative آ گیا تو ایسی صورت میں یہ جو critical point ہے یہ saddle point ہو جائے گا اور اگر d کی ویلی zero کی قول آ جاتی ہے تو پھر یہ test fail ہو جائے گا یعنی یہ conclude and draw کرنا کہ یہ کون سا point ہے not possible ٹھیک ہے تو سب سے important چیز آج کے لیکچر کی یہ ہے کہ آپ کا یہ working rule ہے کہ nature of the critical point کون سی ہے for function of two variable اس کو آپ اس طرح سے چیک کریں گے سب سے پہلے آپ a نکالیں گے پھر آپ نے b نکالنا ہے b یعنی minus b square یا آپ کو آپ آسانی سے اس کو اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں یہ determinant کے بس سے اور باقی یہ نیچے آپ کو بتا دیا ہے میں نے تو آئی ہوپ کہ آج کے لیکچر کی آپ کو میں نے complete details سے بتانے کی کوشش کی اس میں یہاں پر ہم نے extrema کی دو types پڑھی absolute extrema اور local extrema پھر ان دونوں کو ہم نے function of one variable کے لیے بھی پڑھا two variable کے لیے بھی پڑھا پھر اس کے بعد یہاں پر ہم نے stationary point critical point کو دیکھا saddle point point of inflection دیکھا پھر یہ working rule کے لیے دیکھا آئی ہوپ کہ آج کے لیکچر کے آپ کو اچھی درہ سمجھ آگی ہوگی پھر بھی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں سمجھائی تو میرا یہ وٹس ایپ کا نمبر آپ کو سامنے آرہا ہے آپ اس پر مجھے وٹس ایپ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو میسج کروں گا ریپلائی کروں گا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم پروپرلی ایکسسز 9.6 اس کو سٹارٹ کریں گے تو تب تک کے لیے مجاز دیجئے اللہ حافظ موسیقی